سبسکرائب کیجئے ٹیکنیکل اویرنس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس ٹکنالوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے کی تمام تائر ڈیٹیل کے بارے میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے روکویسٹ ٹیک ہے جن لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا شکریہ اور جو نئے لوگ ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو انٹر کر دیں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ ریسیور کا انٹر فیس ہے اس میں سب سے پہلے تو ہم سٹلائٹ لسٹ میں جائیں گے یہ بلکل نیو ریسیور ہے اس کو کیسے ہم نے اس میں چینل کو انسٹال کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے جو سٹلائٹ انسٹال کرنی ہے اس کا نیم سیلیکٹ کریں اگر آپ کو کوئی سٹلائٹ کا نیم نہیں یاد تو آپ یہاں سے کوئی بھی سٹلائٹ جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں انسس سکس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد انٹینہ سیٹنگ انٹینہ سیٹنگ جو ہے اس میں انسس سکس میرے پاس لگی ہوئی ہے یہ ایک کیو بینڈ کی سٹلائٹ ہے اس میں انٹینہ سیٹنگ میں آ کر یہاں پر انسس سکس ہے یا کوئی سٹلائٹ نیم کوئی دوسرا ہے آپ کوئی بھی نام یہاں پر چیوز کر سکتے ہیں ایلن بی پاور آن ایلن بی فریقنسی جو ہے اگر آپ کی کیو بینڈ ہے تو یونیورسل تنوے پجا اور تاسہ سزار چھے سو اس کے بعد ڈائزک جو آپ کے پاس لگا ہوا ہے اس کو آپ سیلیکٹ کر لیں فار ایکزمپل اگر آپ کے پاس ڈائزک میں نے تھری پہ لگایا ہوا ہے انس سکس کو تو میں اس میں تھری کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں ڈائزک ون پوائنٹ ون اس کو آف کر دیں گے اس کے بعد سٹارٹ سرچ پہ آکے سٹلائٹ بلائنڈ ٹی پی سپر بلائنڈ سٹلائٹ اس میں جو سب سے بیسٹ آفشن ہے وہ ہے بلائنڈ کا ہم اگر ایک فریقنسی کو سرچ کریں گے تو اس کو ہم ٹی پی سیلیکٹ کر کے اوکے دبا دیں گے جو فریقنسی یہاں پر ہوگی وہ ہی سرچ ہوگی اس کے علاوہ کوئی دوسری فریقنسی جو ہے وہ سرچ نہیں ہوگی میں اس کو بلائنڈ سکین کرتا ہوں تاکہ جو جتنے بھی چینل ہے سٹلائٹ میں وہ انسٹال ہو جائیں اس رسیور میں سٹارٹ سرچ بلائنڈ اوکے اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے ایف ٹی اے فری چینل چاہیے یا تمام چینل چاہیے پے چینل سکرینبل چینل یا کارڈ والے چینل تو میں اس کو فری چینل کر دیتا ہوں ایف ٹی اے آنلی یس ٹی وی اور ریڈیو آل چاہیے سرچ اوکے تو اس طرح سے یہ سرچ ہونا شروع ہو جائے گا میں اس کو ایکزٹ کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اس کے بعد ہم یہاں پر آجاتے ہیں ٹائم سیٹنگ اس میں آپ ٹائم وغیرہ لگا سکتے ہیں لینگوئی سیٹنگ آپ کوئی بھی لینگوئیج چوز کر سکتے ہیں ایوی سیٹنگ اس میں آپ ایوی سیٹنگ میں جا کر جو آپ کے پاس ایل سی ڈی ریشو اس کو نہ ہی چھیڑے تو اچھا ہے لاؤ کنٹرول اس میں آپ اپنا کوڈ لگا سکتے ہیں فار ایکزمپل مینیو لک آن کر دیں گے اس کے بعد چینل لک آن اس کے بعد چینج پاسورڈ آپ یہاں پر کوڈ چینج کر سکتے ہیں پیسہ سے پہلے تو آپ پرانہ کوڈ لگائیں زیادہ تار سیوروں کا زیرو زیرو ہوتا ہے یہاں پر آپ نیو پاسورڈ دے سکتے ہیں وان ٹو تھری فور یا کوئی بھی اور پاسورڈ آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد کنفرم پاسورڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں پاسورڈ چینج ہو گیا آپ کا میں نے زیرو زیرو ہی رکھ دیا تو آپ یہاں سے آ کر اپنا پاسورڈ چینج کر سکتے ہیں اور ریسیور کو لاگ کر سکتے ہیں تاکہ ریسیور کی جو سیٹنگ ہے وہ خراب نہ ہو کلر سیٹنگ کا اپشن بھی اس ریسیور میں ہے یہاں پر آ کر آپ رائٹرس کو بڑھا سکتے ہیں کنٹراس ٹو گیرہ کو بڑھا سکتے ہیں نیٹورک سیٹنگ اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں سسٹم انفرمیشن اس کی ضرورت نہیں ہے فیکٹری ریسیٹ فیکٹری ریسیٹ کرنے سے آپ کے جو تمام سیٹنگ ہے تمام چینل ہے تمام کے تمام اس ریسیور سے آؤٹ ہو جائیں گے سافٹوئر اپگریڈ اگر آپ نے ریسیور کو سافٹوئر کرنا ہے تو یو ایس بی وغیرہ لگا کر یہاں سے آپ سافٹوئر کر سکتے ہیں یہ اس میں گیمز دی ہوئی ہیں یہ آپ یو ایس بی کا آپشن ہے آپ اس میں یو ایس بی لگا کر ویڈیو اور میوزو وغیرہ کو سن سکتے ہیں یا ریکارڈنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں آپ بات کرتے ہیں اس کی سیٹنگ کی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چینل ایڈٹ ہے اس میں ٹی وی چینل ہے ریڈیو چینل ہے ڈیلیٹ آل ڈیلیٹ آل پر اگر ہم اوکے کریں گے تمام چینل ڈیلیٹ ہو جائیں گے لیکن یہ ہماری سیٹنگ ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگی فیکٹری کرنے سے تمام چیزیں جو ہیں سیٹنگ اور چینل تمام کے تمام ڈیلیٹ ہو جائیں گے ڈیلیٹ آل میں جو ہم نے سیٹنگ کی ہوئی گی انٹینہ سیٹنگ وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگی اب ہم چلتے ہیں ٹی وی چینل میں ٹی وی چینل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چینل ہے ہم نے ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو ہم یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیل ایک ون لکھا ہوئے ون کو دبائیں گے تو یہ بٹن اوپر سا اٹھ گیا ہے اب ہم اوکے بٹن سے جو ہم کو چینل نہیں چاہیے ہم اس پہ اوکے کرتے جائیں گے وہ چینل ڈیلیٹ ہو جائیں گے لاشٹ میں ایکزٹ اس کے بعد اگر اوکے کریں گے تو یہ چینل ڈیلیٹ ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں موو کیسے کرنا ہے تو آپ دے سکتے ہیں سامنے اوپر موو کا بٹن ہے اس کے ساتھ دو لکھا ہوئے ہیں دو کے بٹن کو ہم ریموٹ سے دبائیں گے تو یہ بٹن دیکھیں اب اوپر اٹھ گیا اب جو چینل ہم کو موو کرنا ہے فار اگزمپل یہ ڈی ڈی نیوز ہے اس کو ہم اوکے سے سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پر چاہیے ہم کو وہاں جا کر اوکے کر دیں گے اس کے علاوہ آپ ایک سے زیادہ چینل بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں فار اگزمپل یہ نیچے انہوں نے دیا ہوا ہے یہ جو سبز بٹن ہے ریموٹ سے دباتے جائیں گے جتنے چینل ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے ہم کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم کو موو کرنا ہے وہاں جا کر ہم اوکے دبائیں گے تو تمام چینل جو ہیں وہاں پر آ جائیں گے اس کے بعد اس کے پہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی نیکسٹ جو لاؤک کا اپشن ہے اگر ہم نے کسی چینل کو لاؤک کرنا ہے تو ہم ریموٹ سے فور کے بٹن کو دبائیں گے تو یہ ہم سے پاسپورڈ پوچھ رہا ہے یہاں پر ہم پاسپورڈ دے دیں گے اب ہمارا جو لاؤک کا اپشن ہے وہ ریڈی ہے جس چینل کو ہم لاؤک کریں گے اس پر اوکے دبا دیں گے تو یہ ایک تالہ سا چینل پر بن جائے گا اس سے جس چینل کو ہم سیلیکٹ کریں گے وہ لاؤک ہو جائے گا اس کے بعد نمبر فائیو دبائیں گے تو فیورٹ لسٹ ہے اگر آپ نے کسی چینل کا گروپ بنانا ہے فار اگزمپل نیوز کا گروپ بنانا ہے فیورٹ میں کرنا ہے دس چینل ہیں پندرہ چینل ہیں ان کو آپ نے فیورٹ کرنا ہے تو آپ ریموٹ سے اوکے دبائیں گے تو آپ کے سامنے یہ مختلف جو لسٹس ہیں وہ آ جائیں گے فار اگزمپل آپ نے آپ کے ڈیسیور میں بے شمار مووی کے چینل ہے آپ ان کو اکٹھا کر سکتے ہیں اس موویز کے آپشن میں تمام جو چینل ہیں ان کو فیورٹ کر سکتے ہیں میزک جو ہے اس کو الگ کر سکتے ہیں کارٹون جو ہے ان کو الگ کر سکتے ہیں نیوز کے چینل کو الگ کر سکتے ہیں سپورٹس کے چینل کو الگ کر سکتے ہیں اوکے دبائیں گے وہ چینل اس میں سیلیکٹ ہو جائے گا اوکے دباتے جائیں گے تو آپ کے جو چینل ہے فیورٹ ہوتے جائیں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سی بینڈ کی سٹلائٹ ہے اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے سب سے پہلے تو آپ یہاں سے سی بینڈ کی کوئی بھی جو سٹلائٹ ہے اس کو سیلیکٹ کر لیں فار اگزمپل میں یہ ایشیا ساتھ ہے اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں ایشیا ساتھ یہاں پر ایل این بی پاور آن یعنی کہ سیم سیم رکھیں گے کیو بینڈ اور سی بینڈ کی ایل این بی پاور آن ہی رکھیں گے ایل این بی فریکنسی جو ہے یہاں پر ہم فائی ون فائیو زیرو رکھیں گے فائی ون فائیو زیرو یا فائی ون فائیو زیرو اور فائیو سیون فائیو زیرو تو فائی ون فائیو زیرو جیادہ بیٹر ہے یہاں پر آپ ڈیزک رکھ سکتے ہیں جس ڈیزک میں آپ نے سی بینڈ لگائی ہوئی ہے اگر آپ نے ڈیزک نہیں لگایا ہوا تو اس کو آف ہی رہنے دیں گے اور باقی جو ہے سٹلائٹ بلائنڈ سکین اگر ہم سٹلائٹ سکین کریں گے تو اس میں جتنی فریکنسی ایڈ ہیں وہی سرچ ہوں گی اس سے زیادہ سرچ نہیں ہوں گی اگر ہم اس کو بلائنڈ سکین کریں گے تو اس میں جو تمام چینل ہے وہ سرچ ہو جائیں گے جو نئے چینل ہیں وہ بھی سرچ ہو جائیں گے جو پرانے چینل ہیں وہ بھی سرچ ہو جائیں گے دوستو اس ویڈیو کیلئے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ